یہ مامی جی تھے جن کی برسی تھی اور ان کو ایک سال بعد ہمارے یہاں پر برسی کی جاتی ہے تب وہاں گئے تھے اور یہ میرا کھانا ہے میں کھانا کھاری تھی تو انہوں نے مجھے مطلب ایسے ہے کہ ہمچل میں ایسے ہی لڑکیوں کو دیا جاتا ہے تو یہ بھی مجھے بہت اپنی لڑکی کی طرح ہی مانتے ہیں تو مجھے یہاں پہ انہوں نے کرنا کہہ رو کرنا جیسے کرنا کو دیتے ہیں ویسے اس مان دیا تھا اور یہاں پہ سبھی لڑکی آپس میں باتیں کر رہی تھی کیونکہ بہت دنوں بعد ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے اور یہ دیدی تھے جن کی مامی جی ان کے بیچ والے لڑکی اور یہ جو پیچھے ایم کا دوئتہ اور ایک لڑکی اور تھے اور یہاں پہ پوڑے بنایا ہوئے تھے انہوں نے اور چٹنی تھی بہت اچھا کھانا بنایا تھا سبھی ٹیسٹی کھانا تھا راجیب ٹیریس پہ چلے گیا تھا وہاں پہ میرے ممی جی بھی آئے تھے تو راجیب میرے ممی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا ہوتا یہ بھی جاننے والے ہی ہیں مامی جی بولتے ان کو یہ چندگڑ سے ہیں یہ بھی مامی جی ہے تو ہمارے یہاں پہ ایسے کھانا دے رہے تھے یہ مچل میں ایسی ہی دیتے ہیں جب کوئی ایسے گرسی ہوئے یا کوئی بھنڈارہ ہوئے تو ایسے کھانا دیتے ہیں اور یہ اوچ بھاٹ ہے میں تھوڑی سی کلک لیے بھی زیادہ نہیں لیے بھی یہ بھی وہی پہ رہتے ہیں بوہ جی بولتی میں ان کو اور یہاں پہ میرے ممی آئے بیٹھے اور یہ آپس میں باتے کر رہے تھے یہ میری فرینڈ ہے وہ کپڑے سیلتی ہے وہ کپڑے رکھے ہوئے پہالی سیڈ کو اور یہ بیوٹی پہالر کا کام بھی ہے تو یہ اپنے بھائی کی بات بتا رہی تھی کہ ان کا بھائی کی اکسیڈینٹ ہو گیا تھا ان سے بڑا بھائی ان کے بچے بھی ہیں بڑے بڑے تو ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میرا بھائی کی ڈیتھ ہو گی تھی تو میں ان کا افسوس کر رہی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کر اور بھگان ان کے آتما کو سانتی دے ان کے بھائی کو اور بھابی جی کو سکتی دے بھگوان جی ہمت دے جینے کی اور ان کی ممی کو بھی ان کو بھی سب کو اور یہ میری تھریڈنگ کر رہی تھی کیونکہ میرے کو تھریڈنگ کیے ہوئے کروچوں کو کی تھی شاید میں نے اس سے بعد کوئی تھریڈنگ کی تھی بس تب یہ نا ان کو تھریڈنگ بھی آتی ہے تب یہ میں نے بولا میں نے بولا ان کو کی تھریڈنگ کر دو میری بہت اچھی ہے یہ اچھے اچھے سوٹ بھی سلتی ہے تو کوئی اوش گھاڑ سے کوئی ہے جاننے والے تو یہاں وہاں ان کے پاس سوٹ سلا سکتے ہیں کم سلائے لیتے ہیں اچھے سوٹ سلتے ہیں سونیتہ نام ہے ان کا یہ بھاٹیا کلونی میں رہتے ہیں یہ ہم ویڈیو بنا رہے تھے ایسے اور فوٹو لے رہے تھے بہت پرانی فرینڈ ہے میری بس ہم بہت ساتھ کٹھے رہتے تھے پڑوسی تھے میرے بہت اچھے سچ میں انہوں نے بہت ساتھ نبھایا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ گیر بھی ہے اپنے میرے گھر جیسے ہم واپس آگئے تھے بس میں پھر میں نے کوئی شروع نہیں کیا تھا پھر آکے ہم نے راجی کو جوس پھلانے لگی تھی پھر میں نے اپنے لیے بھی لے لیا اور فروٹ جوس میں اپنے سامنے بھنانے لگی بھی تھی اندر اور اب ہم بہت ہسیں گے یہاں پہ ہم میں اور آج ہی بہت ایک دوسرے ہاتھ مجاک کر رہے تھے گیم کھیل رہے تھے ہسی بھی آ رہی تھی بہت زیادہ اس نے بتایا ممہ ایسے اگر اس پھوک ڈال ماریں گے ہم تو ایسے ہوتا ہے اوپر کو اور میں نے میرے سے پھوک ماری تو یہ اوپر ہی آ گیا زیادہ بہت ہسیں ہم بہت زیادہ کبھی کبھی ایسے جاک یا مطلق گیم یا ہسی کرتے تو بہت اچھا سا لگتا ہے کبھی اچھا سا فیل ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم چلے ان جا رہے تھے تو وہ ساتھ میں ایک پھولوں کے والا بیٹھا ہوا تھا پھول بیشنے کے لیے اس نے مجھے ویڈیو بھی بنانے دی سوچ رہی تھی کہ واپس لے جاؤں پر میرے پاس اتنی بچٹ نہیں تھی کہ میں لے جاؤں کیونکہ گملا بھی نہیں ہے میرے پاس بہت مند کرتا ہے میرے ایسی چیجے لگانے کا پر اپنا گھر ہوئے نا تب تو ہم لگائے بھی اپنے گھر میں ہم ریانٹ پہ رہتے ہیں یہاں کیا کیا لگائیں گے اگر روم چھوڑیں گے تو اٹھانا مسکل ہو جاتے ہیں گملے وغیرہ تو میں نے لگائیں 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 نہیں رکھے اسی لیے پر یہ بہت بہت پیارے پیارے پھول تھے میرے سوٹو بھی کچھ رہی تھی اپنے گناہ رہی تھی موسیقی